بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یکم جلائی دوزار تئیس سے یا اس کے بعد نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لئے ایڈھاک لیف آلاؤنس دوزار تئیس کے بارے میں ایک کلیریفکیشن آئی تھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ یکم جلائی دوزار تئیس سے یا اس کے بعد اگر کوئی پرموشن ہوتی ہے تو اس پر ایڈھاک لیف آلاؤنس کا کیا حکم ہوگا یکم جلائی دوزار تئیس سے یا اس کے بعد جو نئے بھرتی ہونے ایڈھاک لیف آلاؤنس دیا جائے گا یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ یکم جلائی دوزار تئیس سے یا اس کے بعد جو نئے بھرتی ہونے والے ہیں ان کو ضرور دیا جائے گا ایک سے سولہ کو پینتیس فیصد جو ان کا متعلقہ سکیل ہوگا جو ایک دوسرا چوتھا پانچ میں چھٹا جو بھی سکیل ہوگا اس کی منیموم سٹیج پر یعنی زیرو سٹیج کا پینتیس فیصد دیا جائے گا اور ساتھ ہی اسے فریز کر دیا جائے گا اسی طرح سکیل نمبر سترہ سے بائیس کو تیس فیصد دیا جائے گا ان کی منیموم سٹیج پر یعنی کہ جو ان کا سکیل ہے جو ان کا سکیل ہے اس کی زیرو سٹیج پر دیا جائے گا ساتھ ہی فریز کر دیا جائے گا دوسرا پوچھے جانے سوال کا جب انہوں نے یہ دیا سوال یہ تھا کہ دسمبر کی انکریمنٹ میں بھی آیا کہ اس کے اندر چینجنگ ہوگی کہ نہیں اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوگی دسمبر کی انکریمنٹ لگنے پر اس داخلی فالانس دوزار تیس پر میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی یہ اپنی جو ہے فریزن حالت میں رہے گا ایسے ہی تیسرا سوال پوچھا گیا کہ پرموشن پر یا ہائیر سکیل پر اگر چلا جائے بندہ تو اس صورت میں کیا ہوگا یکم جولائی دوزار تیس کے بعد پرموشن پر یا ہائیر سکیل پر جانے پر بھی اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی اپنے فروزن لیول پر رہے گا اسی نوٹفیکشن کو ایک اردو کے اندر آرٹیکل کے اندر میں نے پیش کیا ہے تین سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے یہی کہ یہ اللانس جو ہے وہ نئے ایمپلائیز کو ضرور دیا جائے گا ان کے پر سکیل کے مطابق جو ان کا سکیل ہوگا اس کی زیروں سٹیج پر تیس فیصد یا پینتیس فیصد ساتھ ہی فریز ہو جائے گا اور اس کے علاوہ منجبند حالت میں رہے گا یہ یعنی فروزن حالت میں رہے گا تیس جون دوزہ تیس پر سلانہ انکرم نے ملے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا پرموشن پر یا سکیل اپ گریڈیشن پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اگر یکم جلائی دوزہ تیس کے بعد ہو تو اس نوٹفیکشن کا اور آرٹیکل کا لنک جو ہے میں نے نیچے دیسکرمشن دیتے ہیں وہاں سے ڈانلوڈ کر کے اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ